ویلکم این ایڈوکیشن ہائی آج میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ پیریڈ یادی ابھی تک شروع نہیں ہوئے ہیں بہت ساری جو لڑکیاں ہیں پریشان ہو جاتی ہیں یا ان کی ایج بارہ سال تیرہ سال کروس ہو جاتی ہے برد ان کو کبھی پیریڈ نہیں آتے ہیں تو چلیے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں آپ کے پیریڈ تب شروع ہوں گے جب آپ کا شریر اس کے لئے تیار ہوگا جب آپ پوری طریقے سے میچیور ہو جائیں گی which means آپ کو جب انڈر آمز میں بال آ جائیں گے آپ کی بگل میں دوسری چیز آپ کی ویجائنہ کے اوپر ہیئرز آ جائیں گے تھوڑے تھوڑے اور آپ کے جو بریسٹ ہے وہ تھوڑا سا بڑھنے لگیں گی تو یہ سارے سمٹمز ہوتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ ساری چیزیں ہونے لگی ہیں تو آپ کو دس سے پانچ مہینے کے انڈر انڈر آپ کو پیریڈ آ سکتے ہیں اور ایج ہوتی ہے پیریڈ آنے کی دس سال سے سولہ سال تک آپ کو پیریڈ کبھی بھی آ سکتے ہیں تو پریشان نہ ہو یدی آپ بارہ سال کے ہیں اور آپ کو پیریڈ نہیں آئے ہیں تو ایک سوک کے آپ کے پاس تیروی سال میں آ سکتے ہیں چودہوی سال میں آ سکتے ہیں پندروی سال میں بھی آ سکتے ہیں اور سولوی سال میں بھی آ سکتے ہیں یدی آپ کے پیریڈ سولہ سال یا چودہ اگر یوہ وقت تھا کہ انیلکشن نہیں ہے کہ عمر سے شروع نہیں ہوئے ہیں تو ڈاکٹر سے ملنے کی آپ سولہ سال کے ہو گئے ہو اور آپ کی بوڈی میں ایسا کوئی بھی سمٹم نہیں ہے جیسے انڈر آمز نہ آنا بریسٹ نہ بڑھنا اور پیوبرٹی ہیرز نہ آنا یہ ساری چیزیں سمبھاوت کارنوں میں کم وزن کا ہونا یا آپ کی ویٹ بہت کم ہے آپ بلکل بہت زیادہ کم ویٹ والی لڑکی ہیں مطلب اکتم پتلی ہائٹ نہیں بڑھ رہی ہے یہ آپ کو ہو سکتا ہے آپ بیمار ہوں بہت سارا ویعیام کرنا آپ یادی ڈانس کرتے ہو یا جمناسٹک کرتے ہو یہ ساری چیزیں ہارمون انسانتولت کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں شامل ہو سکتی ہیں تو میرے پیریٹ کیوں شروع نہیں ہوئے اس کے بارے میں بہت زیادہ آپ ادھیک پڑھیں جاننے کی کوشش کریں تو آپ کو بہت ساری چیزیں مل جائیں گی میں اپنے پہلے پیریٹ کے لیے کیسے تیار ہوں بہت ساری مہیلاؤں کے اندر لڑکیوں کے اندر یہ سوال رہتا ہے جب آپ پیریٹ ہونے سے پہلے اس کی امید کریں تب ہی آپ اپنی ممی یا کسی ان یا ویسک جس پر آپ کو وشواس ہو ان سے بات کر لیں جب آپ پیریٹ ہونے سے پہلے اس کی امید کریں تب ہی آپ اپنی ممی یا کسی ان یا بزرگ سے بات کر لیں جس پر آپ ٹرسٹ کرتی ہو پہلے سے ہی اپنے ساتھ سینیٹری پیڈ رکھیں یدی آپ کو لگ گیا ہے کہ اب آپ کو کبھی بھی کسی بھی وقت پیریڈ ہو سکتے ہیں تو آپ اپنے بیگ میں آپ چھوٹی ہیں سکول جاتی ہیں تو اپنے بیگ میں چھوٹے والے جو پیڈ ہوتے ہیں جو چھوٹے سے پیکنگ میں آتے ہیں وہ آپ رکھ سکتی ہیں کامی سپیس میں یا ایک بھی رکھ سکتی ہیں ایک پیڈ تاکہ جب آپ کو پیریڈ آئے تو آپ کو کوئی پریشانی نہ اٹھانی پڑے کیونکہ پریشانی بہت ہو جاتی ہے جن لڑکیوں کو نہیں پتا ہوتا ہے اور رینڈم لی کبھی بھی کسی بھی وقت پیریڈ آ جاتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ سکول کے ٹائمنگ میں ہی جب آپ کلاس میں ہوتا بھی آپ کو پیریڈ آتے ہیں جسے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں یا کہہ سکتے ہو ڈریس پر کلوٹنگ ہو جاتی ہے داک پر جاتا سپورٹ ہو جاتا ہے تو بڑی وہ چیز بڑی دکت کر دیتی ہے شرم سوڑی سی آنے لگتی ہے کیونکہ بچے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو نہیں سمجھتے ہیں یادی آپ بینہ پیڈ یا ٹیمپون کے خود کو سکول میں پاتے ہیں تو محیلہ سکشک یا سکول کی نرس سے بات کریں ان سے پوچھیں وہ آپ کی مدد کریں گی یا اپنی فرنڈ سرکل زون میں آپ کسی سے بھی پوچھ سکتی ہیں مدد لے سکتی ہیں